پارٹی جس کو لوگ سو روپے دیتے ہیں پانسو روپے دیتے ہیں انٹرنیٹ پر ترنٹ لگ جاتا ہے وہ شوچتہ پونھ کام کرتی ہے اور دوسرا جب آپ سفید کمیج پہنتے ہیں تو بار بار آپ کے اوپر گرا ہوا ایک چھوٹا سا پتہ بھی ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا بال بھی لوگوں کے سنگیان میں آتا ہے لیکن جب آپ کالی کمیج پہنتے ہیں تو پھر کچھ سنگیان میں نہیں آتا ہے تو یہ بھارتی راجنی تھی کہ جو کالی کمیجیں ہیں ان کی تلنا میں یہ جو عام آدمی پارٹی کی سفید کمیج ہے اس کی پریرکشہ بہت نیتپون ہے یہ جتنا زیادہ خود کو سمحال کے چلے گی بھارتبہ کا نرمان کیوں ہوا کانگریس کے نیرلج تشتی کرن کے خلاف ایک راشترواد کی لہر آئی جو بہو سنکھیک واد پر آدھاریت تھی بہو سنکھیک ہندووں کو اپیس کرتی تھی لیکن دھیویدی میں وہ ایسی ہوگی جو بھارشہ تشتی کرن کے نیرلج سوداگر بولتے تھے جو آجم خان بولتے ہیں جو اویسی بولتے ہیں اُن کو لے کے مائنورٹیز کو لے کے وہی باسہ ساکشی ماراج اور سادوی جی بولتی ہیں ہندووں کو لے کے جبکہ ہندووں کے سہکار میں ہی ہندو سلسکار میں ہی ساناتن سلسکار میں ہی سامپردائکتہ کا ویروہ ہے وہ ویبہید کو مانتا ہی نہیں ہے وہ تو سب کو سوکار کرتا ہے ساناتن دھرم کے پرتیس سب سے کڑی آواز اٹھانے والے گوتم بودھ کو اس نے دشاوطار بنا لیا ان کی مورتیاں لاکے رکھ لیں وہ تو سکھاتا ہی ہے کہ سب کو اپنے اندر سمائیت کر لو سب سے سہکار کے ساتھ رہو تو مجھے لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے سب ہی مہتپونڈ کارے کرتا ہوں میں جنہوں نے اس آندورن کو شروع سے دیکھا ہے جن میں میں بھی ہوں ان کو اپنی بھومی کا تلاش نہیں پڑھیں گی تلاش پڑھیں گی آپ نے بہت اہم بات بولی ہے کہ چھت دھرم نے ٹویچتہ وادی دیسکی راشتوات کی چیزوں کو توڑ مرون کی پیس کرتے ہیں کئی بار اپراد ہوتے ہیں یا کچھ ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو تو سٹی کروڑ کی نیت اپنائی جاتی ہے تو کیا آپ آم آدمی پارٹی طرح سے یہ بھروسہ دلاتے ہیں کہ کانون و اوستہ کی بات آئے گی تو سٹی کروڑ کی نیتی نہیں اپنائے گی میریٹ پہ نیائے کیا جائے گا نیشتے دوست دیکھیں کیا جب رٹہ چار ہوتا ہے جب آٹی آفیس میں جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا دلال سمپردائک دنگوں کی بات بھی کر رہا ہوں دنگوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں دلی میں دنگے ہوتے ہیں اور آپ کی پارٹی ایک علف سنکک سمدائک ترف کھڑی ہوتی ہیں بینہ میریٹ اور دی میریٹ کے ایوے دلی میں دنگے ہوئے ترلوگ پوری میں سب سے پہلے پہنچنے والے میں ہمارے ویدھائک لوگ رہے ہیں ہماری پارٹی کے نیتہ رہے جنہوں نے کہا دنگا نہیں ہونا چاہی اور لگاتار سبھائیں کریں سولے سبھائیں اس ویدان سمہ میں ہوئیں جو دونوں سمدائک لوگوں کو بٹھا کے ہوئیں یہ نیتہ میں کسی میں سہاس ہی نہیں نیتہ ڈرتا ہے عربین گیجریوال نہیں ڈرہ جاتے سب عربین گیجریوال گیا چورہے پر بیٹھا دونوں طرف کے لوگ بلائے بھئی آئے تو غلط کر رہے ہیں چونکہ کیا ہوتا ہے دیکھئے پرسون جب آپ پارٹیو کارے لے جاتے ہیں جو دلال آپ کا ٹرائونگ لائسنس بنوانے کے پیسے لیتا وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کا نام محمد اکرم ہے یا پرسون جی وہ کہتا ہے کہ دلالی تو لگے گی پرسٹیچار سب طرف ہیں اس سے دھیان ہٹانے کے لئے سامپردیکٹر کی جاتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں بریلی کے شاعر ہیں لوگ تھوڑی دیر لڑنا بھول جاتے ہیں سیاسی سورماوں کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے دلی میں موڈل اپنشاہ کیوں پھیل ہو گیا کیوں دلی میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے کیونکہ وہ جو ویبھید کرانا تھا پولرائیجیشن ووٹ کرانا تھا جو اتر پردیش میں چل گیا جو ہڑ جا کے چل گیا وہ دلی میں نہیں چل گیا دلی میں ملی جلی طریقے سے سب لوگ رہ رہے ہیں کوئی یہاں رہتا ہے گلی پرانٹھے والی میں صرافی کی دکانے بھی اگروالی بھی اپنا سونا بیچ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے آم آدمی پارٹی سے دگلی میں بی جی پی کار کرتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ہے آم آدمی پارٹی کو ایک تو آم آدمی جیتا رہا ہے دوسرا اس کی مکھے پرسزندی پارٹی بھارتے جنتا پارٹی کو بھاجپا کا کارکرتا ہرا رہا ہے کاریسس ہرا رہا ہے سنکھے کار کرتا ہو سنکھے جو سائے سویوکھ ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کو آدیش ہی نہیں ملا اس بار میرے ان کے ویبھاک کے سارے سویوکھوں سے سمواد ہیں میں باتچیت کرتا رہتا ہوں مجھ سے پرانی باتچیتیں ہیں ان کو صاف سمواد دیا گیا کہ آپ اس بار کام نہیں کریں گے یہی کاران ہے کہ ریلیاں پردھان منتری کی کھالی گئی ہے ورنہ سمبھاؤ نہیں تھا سنکھت اب اٹھا لیتا ہے کام کو کندے پر تو کر کے نبٹا تھا اس کے اتنے انشانگیک سنکھتا ہے شرکتی وائنی ہے درگا وائنی ہے ویڈیارتی پرشدی آدی وقتہ پرکوشت ہے اتنے سارے امیت کے والے ایک بات سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو راشتوازی سوچ ہے سنگے کی اسے اتفاق رکھتے ہیں میں بھارت کے چشمے سے دنیا دیکھتا ہوں بھارت کے سہمتی کے ساتھ میں سب سے سہمتی رکھتا ہوں مجھے سم میں کچھ نہ کچھ اچھا لگتا ہے مجھے اسلام کی عبادت کی پرمپرہ ہے جس میں ایک صف میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک لائن میں ایک بڑا آدمی آپ آج چینل کے سب سے سیرش پوزیشن پر ہے آپ کے ایک ڈرائیور ہوگا بہار ٹرانسپورٹ میں جو گیسٹ کو لاتا ہے لیکن اگر آپ مسلمان ہوتے اور آپ اگنے آفیس سے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ آپ کی بغل میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور آپ اسے گرب سے محسوس کرتے ہیں یہ ہمارے ہاں نہیں ہے آپ کئی مندروں میں جائیے الگ الگ جائے گئے میں پوری بات کرلوں میں اس سے بھی پرباویت ہوں اقبال کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز میں رسس کے پرارمبک انشاشن سے بہت پرباویت ہوں چھے بجے اٹھ کر سورے نمشکار کرنا چھوڑیے بھگوان نہ مانتے ہوں سورے کو اٹھ جا کر شوط مان لیجئے ویٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے ڈاکٹر لکھ کے بیٹا ہے ڈاکٹر صاحب میں جاتا ہوں یہاں پرابلم ہو رہی ہے کمار صاحب مجھے لگ رہا ہے ویٹامن ڈی کی کمی ہوگی آپ بہت پیر بیٹ دمارے ہو اپنے خودی تو آپ یہ درہ دو گولیاں لے لیا سورے نمشکار کر اب سورے نمشکار کرنے سے اگر میں سامپردائک ہو رہا ہوں تو بھئیہ یہ تو انہی کی بدھی کا دوش ہے جو اسے سامپردائک تامان لے ہو پوری دنیا کو اٹھ جا دیتا ہے سورے سولر ریڈجی چلا رہے تو اگر سورے اٹھ کے پاتے سمرن میں ہو رہا ہے سورے نمشکار تو میں سنگ کی بہت ساری جینوں سے سہمت لیکن جیسے وہ کہتے ہیں کہ پربوش شکتی من ہندو راشترانگ بھوتے میں کہتا ہوں اس کی ہندو راشترانگ بھوتے مت کرو اسے کرو پربوش شکتی من ہندو راشترانگ بھوتے یہ بھارت راشتر ہے پتت پیشو کا یو نمستے نمستے اس کے لیے میری کھایا اگر گرتی ہو اس ماتا بھومی اس بھارت ماتا کے لیے کام بھی آتی ہو تو اس کے لیے میں مجھے نمشکار ہے بھارت ماتا کا تو میں اس ملہ راتو سے ہندو کی پریبھاسہ کو جس کو سپریم کورٹ کے لیتنے جج نے بھی اس طاقت کیا کہ ایک آرٹ آف لیونگ ہے اس سے اتھپاک نہیں رکھتے نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ ایک سنسکار ہے جیون جینے گا میں میں اگر ہندو ہوں میں اگر بھرامان ہوں تو نہ تو میں اس بات پر لجت ہوں نہ میں اس بات پر گھرگیت ہوں یہ میری ڈی اے نے میرے ماتا پیتا ایسے تھے مجھے ہی جاننا ہے کہ جس دھر میں پیدا ہوا جس جاتی میں پیدا ہوا اس کا سنسکار کیا ہے تو میں اس سے چیت نہ ہو جاؤں میں شاکہ آری میں کی ٹوٹلر ہوں میں مدیپان نہیں کرتا چونکہ میں جس پرمپرا میں پیدا ہوں اس میں پڑھنے پڑھانے کا کام ہے اس کے کام ہی چھے سو پہ گئے ہیں کہ آپ گیان دیجئے گیان لیجئے ہون کیجئے ہون کرائیے دان دیجئے دان لیجئے اور میں دونوں کام کرتا ہوں دان کے پیسے سے میرا گھر چلتا ہے کبھی سمیلن سے وہ دان کا ہی ہوتا ہے تھوٹے بھائی جتنے بھی باہر ملتے ہیں کارکرتہ ملتے ہیں لوگ ملتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اٹھا کر یہی گھڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے یہی چشموں کے ساتھ ہوتا ہے یہی کالموں کے ساتھ ہوتا ہے یہ کیا یہی پرمپرا اور ایسے ہی مجھے ملتا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ سوال اس دیش میں سمرستہ کا ہے اٹل جی سے سیکھنا پڑے گا ہم کو جوالہ لہروں سے سیکھنا پڑے گا رسول نہرو جی کی پہلی کیبینٹ بنی اور نہرو جی نے پانچ ایسے منتری رکھے جو ان سے اسیمت تھے جو ان کے ویرود میں تھے راشتواد کے بڑے پرہری پنڈس شیمہ پرساہد مکھر جی کو کشمیر ماملوں کا منتری بنایا جو جنسنگ سے جیت کے آئے تھے سوچ کے دیکھیں آپ بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر جو بھینکر ناراض رہتے تھے نہرو سے نہرو کے خلاف لیگ لکھتے تھے ان کو کانون کا منتری بنایا یہاں تک کہ جب ہم پاکستان سے جیتے شیمت اندرہ گاندھی کے نیترتو میں اور یونائٹیڈ نیشنز میں بھارت کا پرتوید منڈل جانا تھا سمپور بہومت کی سرکار ہونے کے بعد بھی اندرہ جی نے کسی کانگریسی پر بھروسہ نہیں انہوں نے صدن کے سب سے پرکھر وقتہ کبھی پندے تٹل بیہاری واجپیجی سے کہا کہ آپ جائیے ہماری بات کہنے کے لیے اور جب وہ وہاں پہنچے سیں اتراشت میں تو پاکستان کے لوگ آج چلے میں پڑ گئے انہوں نے کہا یہ تو نیتا یہ تو وپکش کا سانسد ہے یہ کیسے آ گیا یہ بھارت ہے اس مٹی کو اگر آپ پردھان منتری یہ کہیں گے کہ چور ہے بے ایمان ہے ان کے بھدوئی کے سانسد کہیں گے ہریوند کے جیوال حرام خور ہے ان کی پرتیاشی نوپر شرمہ کہیں گے یہ بندر ہے یہ کیا ہے جب آپ پردھان منتری جب آپ کہتے ہیں کہ سبکا ساتھ سبکا ویکاس تو اگلی بار سے اپنا نارا چھبھائیں تو لکھوائیے سبکا ساتھ سبکا ویکاس مائنس کے جریوال اتنی گھرنا کس بات کی اسی لوگ تندر میں رہنا ہے 31% آپ کو ووٹ ملی ہے وہ 90% لوگ آپ سے ناراض ہیں یا اسہمت ہیں یا تٹھست ہیں یہی تو بات ہوئی انہوں نے تو ووٹ نہ دی آپ انہیں کہیں گے کہ جنگل چلے جائیں وہ نقسلی ہے کل تو آپ مار دیں گے ہم کو ہم نہ جیتے دلی وہ تو ہم دلی جیت رہے تو آپ تو کالاپن ہی مزدے ہم کو آپ اپنے آپ کو کس بھنگا جیادہ سہج میں حسوس کرتے ہیں نیتہ کے طور پر اب نیتہ کے طور پر کبھی کی طور پر یا سکھک کے طور پر میں تو کبھی ہوں اور سکھک میں پروفیشن سے بھی نہ ہوں اتنے دنوں وشد دالے کی سیوہ کیا پڑھایا ستھا وش کالج پڑھایا اور سنسکار میں ہے میری جاتی کے سنسکار میں ایک سکھکشہ دینا پر میں بھولتے کبھی ہوں راجنیتی کو اس سہجتہ کا ابھیہاس نہیں ہے ٹیلیویسن چینل میں بھی آپ جیسے تمام بریشت جو سمپادک گھن وہ جب بھی سمواد کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے راجنیتاؤں سے بات نہیں کی جو ایسے بھولتے ہوں کبھیتہ اور راجنیتی میں ایک سوسی ڈگری کا انتر ہے کبھیتہ میں جو جو من میں آرہا ہوں وہ بھولنا نہیں میرے من میں آرہا ہے کہ پرسون بہت بدماش ہیں اس آدمی کو تو نبتہ نام میں کہنا رہے پرسون بھائی کیسے ہیں آپ بہت من خوش ہو گیا یہ راجنیتی ہے میں اس کی مکھ یا ودھارانہ کو بدلنے کے پریاس میں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کئی بار مجھے دلی کی راجنیتی میں کبھی کمار ویسواس کے وقت پہ کبھیتاؤ کہ جریہ بیعہ کرنا ہو تو کیا ہو دسپکستور پر دلی کی دلی کی راجنیتی راجنیتی میں فسنے کے بعد مجھے دلی کو لے کے ایک شیر صدا جب میں روز گھومتا ہوں آج بھی میری اتنی ریلیاں پچار کا انتیم دن ہے کہ میلوں تک پھیلی دلی کا میلوں تک پھیلی دلی کا یہ بھی ایک تعرف ہے پریچے ہے میلوں تک پھیلی دلی کا یہ بھی ایک تعرف ہے کچھ افسانوں کی قبریں ہیں کچھ قبروں کے افسانیں ہیں کچھ لوگ تو اپنے ونش سے اپنی قبروں کے کارن ووٹ مانگ رہے ہیں کہ ہم یہ تھے ہم وہ تھے ہے نا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی آپ کو افسانہ بنا رہے ہیں دھی میدھی میں وہ ایسی چرچہ بنا رہے ہیں کہ جب وہ نہیں ہوں گے تو ان کے بارے میں چرچہ ہوگی کہ دیش میں آزادی کی دوسری رڑائی بشت اچار کے خلاف چلی تھی کچھ لوگ سارے چیزوں سے الگ ہو کر سب کا ویرود لے کر کہنا آسان ہے یہ بہت کہنا آسان ہے کہ سب کا ویرود لیکن ایک سامانی آدمی کے گھر پہ جب دھمکیاں آتی ہیں جب اس کے پرانے کبھی سمیلنے کے ایڈیٹ کر کے ویڈیو کو پیسٹ کیا جاتا ہے سوچ کے دیکھئے میں نے بیس ہزار گھنٹے کا ویٹا سنائی ہوگی انٹرنیٹ کا سب سے پاپلر پویٹ رہا ہوں میں نے سنتا بنتا پر چھٹکلا سنایا تو کم بختوں نے پچار شروع کر دیا کمار وشوہ سے بیوزنگ سکھ بھگوان شنکر کا ایک پرانا پرہسن ہے سب ہی کبھی سناتے تھے منچ کا پرارم بھی پرہسن اس کو چلا دیا ہندو وادیوں نے کمار وشوہ سے بیوزنگ ہندوز ایک دوسرا چلا دیا کمار وشوہ سے بیوزنگ اسلام اب تو جاتی پر اتر آئیں کمار وشوہ سے میں میں نے راجبوتوں پر تھاکوروں پر چھٹکلا سنا دیا ہمارے تھاکور صاحب ایک دوست تھے سب سناتے میرے تھاکور صاحب ایک دوست تھے میں نے کہا تھاکور صاحب کتنی عمر بولے پینتیس سال دو سال بعد پوچھا کتنی عمر بولے پینتیس سال پھر پوچھا دو سال بعد میں نے کہا پینتیس سال بولے تھاکور کی زبان ہے ایک بار دیدی تو دیدی اب انہوں نے لگ دیا کمار وشوہ سے تھاکوروں کی بیزتی کتنا دکھ ہوتا ہے مجھ سے آدمی کو اس گھرنا اور اس نفرت کو سہنے کا بھیاس نہیں تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر میرے اسی چھوی خندت ہونے کے بہانے بھارت ماتا کی چھوی میں تھوڑا سا پرکاش پڑھتا ہو تھوڑا سا اندکار چھٹتا ہو تو ہماری چھویاں تو دھومل ہیں تیرا ویبھا ومر رہیما ہم دن چار رہے نہ رہے اسی کے ساتھ ہم اپنی باتشت ختم کرتے ہیں دھنیواد